مرادباد میں تیز آندی اور طوفان کی وجہ سے شہر کے کئی ستھانوں پر سمسیائیں کھڑی ہوئیں شہر کے کاشیرام نگرسد اے بلوک میں تین منزلہ پکا مکان گر کر دھوست ہو گیا اس مکان کے گرنے کی وجہ سے پاس میں ایک مکان کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مکان تین منزلہ مکان نالے کے پاس بنایا گیا تھا اور تیز آندی اور طوفان کی وجہ سے یہ تین منزلہ مکان گر گیا اس مکان کے گرنے کی وجہ سے پاس میں ایک مکان کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے گنیمت یہ رہی کہ دونوں مکانوں میں کوئی بھی بیقتی نہیں تھا اور کافی سمیں سے لوگ دوسرے استحان پر رہ رہے تھے مرادباد میں سوموار کی رات تیز آندھی اور طوفان نے اس طرح قہر مچایا کہ ہر جگہ شہر واسیوں کو کافی پریشانی ہوئی شہر کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہرے بھرے پیڑ گر گئے اور کافی سمسیائیں بھی کھڑی ہوئی ہیں مرادباد شہر کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کچھے مکانوں کے ساتھ پکے مکان بھی اس آندھی میں گرتے ہوئے دکھائی دئیے غنیمت یہ رہی کہ کسی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اوتا پردیش کے مرادباد میں صبح اے طوفانہ بارش کے بعد شہر کے کئی علاقوں کی ویڈیو تاپورتی بادت ہونے کے ساتھ تھی تھانا منجولہ چھتر میں ایک تین منظرہ مکان زمی دوز ہو گیا گرنے والے مکان کے برابر میں ہی بنا ہوا دوسرا مکان بھی شتی گرست ہو چکا ہے غنیمت یہ رہی کہ تیز ہواوں کے کارل گرے دونوں ہی مکانوں میں کوئی رہنے والا نہیں تھا دونوں ہی مکانوں میں تالہ لگا ہوا تھا وہیں کئی علاقوں میں پیڑ گرنے سے ہی آتیاد بھی رک گیا ہے ونوی بھاگ اور نگر نگم ابھیان چلا کر بند ہوئے راستوں کو جیسی بھی مشین سے ملبہ ہٹا کر کھول رہا ہے یاز طوفان کے بعد امرادباد میں تڑکے آئے طوفان و تیز بارش سے تھانا منجولہ چھتر کے کاشیرام نگر کلونی کے پاس اردنرمت تین منزلہ مکان گر گیا گرنے والے مکان کا ملبہ پاس میں ہی بنے دو منزلہ مکان کو بھی اپنے ساتھ لے کر گر گیا حادثے کے وقت دونوں ہی مکان میں کوئی نہیں تھا ونہ حادثہ گمبیر ہو سکتا تھا وہیں تیز ہماؤں اور بارش سے کئی علاقوں میں بجلی کے کھمبے اور پیڑ گرنے سے بھی کئی علاقوں کے راستے بند ہو گئے ہیں نگر نگام اور ونوی بھاگ کی ٹیم جیسی بھی مشین کی مدد سے سڑکوں کو صاف کر رہی ہے یہ کاشیرام سے پیچھے کو پیچھے ہے اور کاشیرام کے یہ طریقے پیچھے ہے مکان بنتے بنتے پیسے کے شوٹ پڑ گیا ہے مکان بند کر دیا بنانا روک دیا تھا اور کل کے آندھی میں اس میں جرگی آئی ہے کتا مندل مکان تھا دو منجل مکان تھے اوپر لیٹن باتن بگرہ تھا مطلب جب یہ گرہ ہے تو آج پاس کے مکان میں بھی بہت پرشانی ہوئی ہے آج پاس کے جسے ایک مکان میں تھوڑی پرشانی آئی ہے ٹوٹ پٹ ہوئی ہے پر اس میں کوئی تھانی جانمال کی کوئی نقصان نہیں ہوا آپ کیا کروانے ہیں آپ یہ پورا آپ دیکھ رہے ہیں نالے کے سپائی ہو رہی ہے اپنے ملوے کے سپائی ہو رہی ہے لگ بک کنت روپے کے لاکر سے بنایا تھا آپ کا بھری ہے لگ بک قریب دس پندرہ ازار دس پندرہ لاکر یہ کاشی رام یوجنہ ایٹھری پھلیا کے پاس ہے یہ راک جو آندھی کے کان بھرس یہ تین منجلہ مکان آدھا نالے میں گرا ہے اور سامنے والا جو مکان ہے وہ حکم جی کا ہے یہ ان کے مکان سے جا کے ٹکرایا ہے پورا جو آنے میں گھج گیا ہے مکان کوئی خصکتان ہے گھروں میں کوئی بھیتی تھا نہیں گھروں میں کوئی نہیں تھا یہ گھر خالی تھا انہوں نے مکان بنا کے چھوڑ رکھا تھا اور دوسرا دوسرا حکم سم جی کا ہے وہ کرائے پر چل رہا تھا وہ کرائے پر دے رکھا تھا وہ کرائے دارے جو وہ مینڈیکل والا ہے وہ دکان پر چل گیا تھا اسے نالے والے میں بھی امبل پر چل گیا ہے نالے پورا فٹ ہو چکا ہے یہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں یہ جو اب اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے نگنگم کوئی کام نہیں کر رہا ہے ایسے گھر اور بھی ہیں یہاں پر جو یہاں پر بہت مکان ہیں لوگ جو اب ایت روپ سے بھی ہاں پر نرمان کر رہا ہیں س colours رہا ہے موسیقی